موسیقی ساکر صاحب ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے پاس اور بھی بہت ساری آپشنس ہیں تو پھر غریب عوام پر یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالیٹیز کا بوجھ کیوں ڈالا میرا خیال ہے سال گزرنے سے شاید تھوڑی میموری لیپس ہو جاتی ہے میرا اپنا خیال ہے کہ چوائسز نہیں تھے دیکھیں کوشش بہت کی گئی تھی اور پرسنلی میرا view کافی مختلف ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس پہلے جانا چاہیے تھا ہم نے دیر کی اور crisis of confidence ہم نے زیادہ خراب کیا وہ options کی بات کی گئی تھی اس وقت شاید ڈاکٹر صاحب اس کی طرف اشارہ کریں option A, B, C وغیرہ clearly those options did not come through اور جیسے سرطہ صاحب نے کہا یہ GDR والا option بھی جو ہے یہ دیکھیں یہ پیچھلی حکومت نے ایک strategy follow کی تھی easy money والی easy money central bank سے print کر لینا 700 عرب روپے اس پہ کام چلانا ایکسرنال debt 37 billion تھی تکریبا 50 billion ڈالر پہ لکھتے ہیں یہ شاگل ازیر صاحب کے time میں ہوا جی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کشکول توڑ دیا اور 1600 عرب روپے کے increase دو سالوں میں public debt میں ہوا ہمارا so let's keep this in mind but that was inflationary as well so یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو strategy تھی نا GDRs بیچنا اس کی limitation ہوتی ہے you cannot we had reached almost the end of this agar let's say ہم 700 million dollar raise بھی کر لیتے 600 million dollar جیسے اشواک ساب خود کہہ رہے ہیں تکریباً billion date billion dollar کا مہینے کا مہانہ ہمارا loss ہو رہا تھا FX reserve side پہ so this was not enough to plug this strategy and then you always need to ask yourself as a public policy official what then یہ تو ہم کر لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ ساری privatization سارا فیمیلی سلور بیچ دیں گے تو پھر کیا liabilities خڑی ہو گئی آپ کے سر کیوں پر you have to service those liabilities now profit repayments ہو رہی ہیں ان کا debt وہ لے رہے ہیں so the point is کہ یہ sustainable strategy the only sustainable strategy was کہ ہم IMF کے پاس see IMF program میں جہاں بہت ساری خامیہ ہیں ایک بہت اس کی بڑی جو plus point ہے کہ وہ political economy کو آپ کو public policy کی جو officials ہیں ان کو political economy کو short circuit کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ IMF کے اس میں ڈال دیتے ہیں کر لیتے ہیں جو political economy normally آپ کو allow نہیں کرتی ہے so یہ بہت پڑی advantage IMF کی اور میرا اپنا خیال ہے ہم نے دیر کی ہمیں possibly May June میں IMF کے پاس جانا چاہیے rather than October لیکن سر آج شاکتنین صاحب نے کہ بزنس کرنا حکومت کا کام نہیں ہے اور پیوٹیزیشن کھیک کانفرنس کے اوپر وہ ایک الہذا issue ہے کہ پیوٹیزیشن کے پیوٹیزیشن کے پیوٹیزیشن کے اس دفعہ بھی ٹارگیٹ ٹوٹی بیلین روپیز رکھے گیا اور پچھل دفعہ نائنٹین سامتنگ تھا لیکن ریالیز ون پوئنٹ سامتنگ تو ڈاکٹر صاحب you are with us بلکل ڈاکٹر صاحب ساکیب شانی صاحب کا کہنا تھا کہ اوپشنز نہیں تھی اور ہمیں کچھ حرصہ پہلے چلے جانا چاہیے تھا یہ ایک الہیدہ ڈیبیٹ چور ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب اگر تھوڑا سا بریفلی ہمیں بتائیں کہ اس وقت کیا کرے حکومت جب تک جب ہمیں ویور مانگنے جا رہے ہیں سبسیڈیز کے حوالے سے اور الیکٹرسیٹی ٹیریف تو اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں بجٹ 2009 2010 کا دیکھوں گا تو میں اگر منصفی میں ہوتا تو میں ہرگز یہ نہیں کرتا کہ بجٹ کو اتنا رسک اس میں اتنا رسک پاکستان کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے یہ 3.4% جی ڈی پی ہے جو ہم نے آئی ایف کے ساتھ کمٹ کیا ہے یہ میرے ریویو ہے یہ میرے ایکسپنڈیچر ہے یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ 3.4% جی ڈی پی ہے اب تو پانچ کے قریب ہو گیا ہوگا میں یہ کرتا کہ جو اڈیشنل ایکسپنڈیچر ہے اس کو میں کنڈیشنل بنا دیتا کہ فرنڈز اور پاکستان کے ذریعے سے جو پیسہ آئے گا مجھے اگر وہ آیا تو میں یہ اڈیشنل ایکسپنڈیچر انکر کروں گا اگر نہیں آتا تو میں نہیں کروں گا میرے بجٹ ڈیفیسٹ 3.4% جی ڈی پی تو یہ اس میں یہ تھا کہ رسک اس میں نہیں ہوتا ابھی ہم نے اس میں رسک بیٹال دیا ہے اور پھر ہم نے ریورس کر دیا پراسس 4.3% بجٹ ڈیفیسٹ کو لاکر 7.5 7.6 ایسی 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 پتہ نہیں چاہ ہوگا ہمیں اتنا بجٹ پہ اتنا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے تھا اگر ہم اپنے بجٹ دیفیسٹ کو کم رکھتے تو آپ یقین کریں کہ بہت سارے پیسے ہمارے پاس ہوتے اور یہ آگے چل کر اس حکومت تین بجٹ اور پیش کرنے ہیں سادہ الفاظ میں عوام کو کیا ملتا فگرز دکھیں کہ دوریا میں کسی اکانومس نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے میکرو اکانومی کے امبیرنس کو بڑھا دیں اور ساتھ ساتھ گروت بھی حاصل کر لیں یہ ہو نہیں سکتا گروت کے لیے بہت ضروری ہے تو ہم نے بجٹ ڈیفیسٹ کو بڑھایا اور ہم کہ ریوائیول بھی ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا یہ دو چیزیں ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا بڑھ جائیں گے ہم نے 2008 2009 میں کم کیا ہے بڑا سگریفکنٹ کم کیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میجر اچیومنٹ ہے اس گورنمنٹ کا اس کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے تھا ایک سال اور کنسولیڈیٹ کر لیتے تو یہ اس حکومت کیلئے بھی بڑا فائدہ ہوتا کہ آگے جو بجٹ پیش کرنے ہیں ہمارے لوگوں جس سے میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے آج پیسہ ان پر خش کر دیں گے الیکشن کے بعد بھول جائیں گے لوگ آپ آپ لوگ یاد بھی رکھیں گے اور وہ نظر آپ کے حکومت میں آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں جس طرح کہ ابھی اگر یہ سارے جو جگلری آف نمبر ہیں اگر نہ کرتے تو شاید رسک اتنا نہ ہوتا اور جو پاکستان کی بات کی اس میں یہ بھی سننے میں آرہا ہے کہ شاید آئی ایم ایف سے دوبارہ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ اگر چار ارب ڈالر کی فسیلیٹی مانگنے کے لیے جائیں گے اگر فرینڈ آف ڈیموکرٹی پاکستان نے جو پلجز کی ہیں اگر ریلائز نہیں بھی تو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ کی کچھ زیادہ ہوتی اور ہمیں پاکستان سے پہلے جو ہم نے آپشن اے تھا کہ ہمیں مل جاتے چار پانچ بلین تو ایم ایف کے سر نا جاتے تو وہ ایک آپشن ہوتا لیکن وہ انفارچنیٹلی نہیں ملے تمام ممالک نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ جب تک ایم ایف سے پروگرام نہیں ہوگا وہ نہیں دیں گے بلکہ وہ دوسرے ممالک جن سے ہمیں توقع تھی ان سے ابھی تک ہمیں وادے تھے وہ پورے نہیں ہوئے تو یہ تو ہمارا ایک مسئلہ ہے اس وقت اور ایم ایف کے سوا ہمارے پاس کوئی چیئے چارہ نہیں لیکن میرے خیال ہے کہ ایکنامک ریکاوری اور سٹیبلیزیشن کا اتنا کلوز آٹومیٹک ریلیشنشپ نہیں ہے کہ سٹیبلیزیشن سے آٹومیٹکلی گروت ہوتی ہے ہماری اگری کلچر ہے اس سال بھی خدا کا شکر ہے ہمارا اگری کلچر گروت ریٹ فور پائنٹ سکس ہوا ہے ہم اگر اگلے سال بھی اگری کلچر کو پوری توجہ دیں پالیسیز کے لحاظ سے انسٹیوشن کے لحاظ سے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور ہم گروت ساڑھے چار حاصل کریں اور اس کی وجہ سے انڈسٹریل ریوائیول بھی ہوگی کیونکہ اگرو انڈسٹری جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور اس ایمیز کو ہوگی تو ہمارا انڈسٹریل گروت ریٹ انہی میکرو اکنامک انڈکیٹرز کے مطابق پانچ پسیدی ہو اس میں جو ہماری ایمپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے اس میں جو ہماری غربت میں کمی ہوتی ہے وہی عوام کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے بجلی کا مسئلہ حل کرنا اور اس میں میرا خیال ہے کہ نئے بجلی گھر آنے سے زیادہ ضروری ہے کہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ اب ایم ایف کی جو چند ایک اچھی کنڈیشنیلٹیز ہیں اس میں یہ کیا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل کر جائے گا وہ ابھی تک نہیں کیا ہے انہوں نے وہ اگر حل ہو جائے تو آپ کی تین ہزار میگاوار پروڈکشن بڑھ سکتی ہے جس سے یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا ساکیف شرائنی صاحب ویری بریف لی آپشنز اور کیا ہیں اگر آئی ایم ایف کی ویور پہ ابھی مان لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہے عوام کے لیے کیا ہے دیکھیں انفورچنٹلی میرا خیال ہے عوام کی ہمیں توقع اگر آپ کا یہ اشارہ ہے کہ سبسیڈیز وغیرہ ہم دیتے جائیں اس کے لیے ڈیمیسٹک ریسورس موبیلیزیشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں سبسیڈیز نہ دیں اس کے ساتھ کیا مل سکتا ہے عوام کو اگر سبسیڈیز ویڈرہ کر بھی لیں تو کچھ اس میں کوئی سپیس ہے کہ لوگ گزارہ کر سکیں اور انفلیشن ریٹ کیوں دیکھتے ہوئے دیکھیں اس میں آپ کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ پلسی ٹریڈ آفز ہیں اگر آپ گروت کی طرف جائیں گے تو سٹیبلیزیشن آٹومیٹکلی آپ کی ظاہر بات ہے سفر کرے گی اگر آپ گروت کی طرف ہو جائیں گے تو انفلیشنری بھی ایسپیکٹس مد نظر رکھنے پڑیں گے آپ کو سو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ گروت بھی ملے اور انفلیشن بھی کنٹرول ہو اور دیریکٹ اس کے اصلات لوگوں کو ملے میرا اپنا خیال ہے بجٹ میں گروت کے حوالے سے اگر یہ صحیح طرح سمپلیمنٹ ہو جاتا تو کافی کافی اس میں فائر پاور ہے اور یہ بجٹ جیسے سرطاع صاحب نے بھی کہا اس میں کچھ اچھی چیزیں فوکس ہیں اگر یہ پیسز فال میرا خیال ہے گروت کی ریوائیول آپ دیکھیں ہمیں اپنا پروگرم ختم کرنا پڑے گا ناظرین آپ نے ہمارے پینلیس کی باتیں سنی ہیں اپٹیمزم فائر ہوگا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ استمبول میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ تھرڈ ریویو جو رکا ہوں تھرڈ ریویو کی ٹاکس ہو رہی ہیں تھرڈ ٹرانچ کے ریلیز کے لیے اس میں پاکستانی عوام کے لیے کیا آتا ہے پاکستان کی حکومت کے لیے کیا آتا ہے اور پولٹیکل اونرشپ ہوتی ہے اس کی کہنی اجازت دیجئے اللہ حافظ